السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شدہ مئزرہ و احیاء لیلہ و ایقظ اہلہ متفق عليه محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس کا موضوع ہے ایک رات کی عبادت کے بدلے تیراسی سال چار مہینے کا حضر و سواب یعنی ہم رمضان کے مہینے میں کس طرح سے ایک رات عبادت کر کے تیراسی سال چار مہینے کا حضر و سواب حاصل کریں اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک ایسی رات آتی ہے جس کو بے شک میں نے اس قرآن مجید کو لیلت القدر میں نازل کیا ہے آپ کو کیا معلوم کی قدر کی رات کیا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من کل عمر اس رات میں جبریل امی اور فرشتے اللہ کے حر حکم کو سر انجام دینے کے لئے اترتے ہیں سلامنہی حتی مطلع الفضر اور یہ رات طلوعی فضر تک سلامتی والی رات ہوتی ہے اس رات کے حصول کے لئے آخری عشرے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری محنت اور کوشش کیا کرتے تھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے ان راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے اور اپنی بیویوں کو بھی جگاتے تھے ایک دوسری روایت میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جتنی محنت کرتے کسی اور عشرے میں اتنی محنت نہیں کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے اندر میرے بھائیو یہ لیلت القدر بڑی عظیم الشاندات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لیلت القدر کے خیر سے محروم ہو گیا وہ سمجھو ہر طرح کے خیر سے محروم ہو گیا اس لئے ہمیں چاہیے کہ لیلت القدر کو ہم تلاش کریں اس کے تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے آخری عشرے کی تمام راتوں میں اللہ کے عبادت کر کے اس کو تلاش کریں یا رمضان کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں جو تاق راتیں آتی ہیں اکیسویں تیئیسویں پتیسویں ستائیسویں اور انتیسویں ان میں وہ رات بدلتی رہتی ہے ان راتوں میں اللہ کی عبادت کر کے ہم لیلت القدر کو تلاش کریں اعتقاف کا اعتمام اسی لئے کیا جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تاکہ لوگوں کو لیلت القدر مل جائے اب آئیے اس کی وجہ تصمیہ سے متعلق کچھ باتیں ہم معلوم کریں لیلت القدر کو لیلت القدر اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی قدر و منزلت والی رات ہے لیلت القدر کو لیلت القدر اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک سال کی تقدیر کے معاملات جو ہے وہ فرشتوں کے حوالے کی جاتے ہیں لیلت القدر کو لیلت القدر اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ قدر کے معنی تنگی کے ہوتے ہیں یہ رات اتنی عظیم الشان ہوتی ہے جبریل احمی کی قیادت میں اس رات میں اتنی فرشتے اترتے ہیں زمین پر کہ زمین فرشتوں کی کسر سے تنگ ہو جاتی ہے ابن عسیمین رحم اللہ نے اس رات کی کچھ نشانیاں ذکر کی ہیں پہلی نشانیاں ذکر کی ہے کہ اس رات میں روشنی زیادہ ہوتی ہے اور راتوں کے منصبت اس میں روشنی زیادہ ہوتی ہے دوسری نشانیاں ذکر کی ہے اس رات میں سکون قلب حاصل ہوتا ہے شرح صدر حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس رات میں مومنوں کے دلوں کو قرار عطا کرتا ہے اور تیسری نشانیاں ذکر کی ہے کہ اس رات کے اندر عبادت اور بندگی میں بڑا لطف آتا ہے اللہ کی عبادت کریں گے ذکر و عذکار کریں گے تو دل لگتا ہے اور چوتھی نشانی یہ ذکر کی ہے کہ اس رات میں ہلکی ہلکی آتی اور صحیح مسلم کی روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نشانی بتائی ہے وہ یہ کہ جب یہ رات ختم ہوتی ہے اور اس رات کے بعد جب سورہ سطلو ہوتا ہے تو اس میں کوئی شعا نہیں ہوتی بڑی ہلکی شعاوں کے ساتھ اس رات کے بعد سورہ سطلو ہوتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں لیلت القدر تلاش کرنے اور اسے حاصل کرنے کی توفیق ادا فرما اور ہم تبا مسلمانوں کو ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما آمین و صل اللہ علیہ وسلم